اور خبروں کی شروعات کریں گے آج کی بڑی خبر کے ساتھ این آئیے کے جانب سے جے کے ایل ایف کے سربراہ یاسین ملک کو پھانسی دینے کی بانگ پر سیاست گربا گئی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈوں نے ٹوئٹ کر کے اس معاملے میں اپنا اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے اپنے اپنی پتکریہ دی ہے پی ڈی پی کی چیف محبوبہ مفتی نے اس معاملے میں دوبارہ غور کرنے کی اپیل کی ہے ادھر اپنی پارٹی کے سربراہ الطاب بخاری کا کہنا ہے کہ ملک کے لیے جو لوگ خطرہ ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور اس معاملے میں میر جنید احمد مدتو نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا وہی جب اکشپیر بی جے پی کے صدر رویندر رینہ کا کہنا ہے کہ یاسین ملک کے معاملے پر سیاسی لیڈروں کو بیان بازیوں سے گریس کرنا چاہیے کیونکہ معاملہ عدالت کے زیر غور ہے زیر عدالت ہے اور جب کوئی بھی معاملہ جس کی سنوائی عدالت میں چل رہی ہو اس پر کوئی بھی بیان بازی جو کرنا وہ غیر آئی نہیں ہوتا ہے ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے ہمارے ملک کی جو جیڈیوشری ہے جو عدالتیں ہیں وہ بہت طاقتور ہیں عدالت دونوں طرف سے بات سنتی ہے اور جو اونریبل ججیز ہوتے ہیں گواہوں اور جو ثبوت ان کو دیے جاتے ہیں عدالت میں ان کی تحقیقات کر کے جانس پڑتال کرنے کے بعد جب وکیلوں کے آپس میں آرگومنٹس ہوتے ہیں اس کے بعد جب وہ سارے ثبوت حاصل کرنے کے بعد وہ فیصلہ لیتے ہیں جوڈیشری قانون عدالتوں کے اوپر کسی کی مداخلت نہیں ہوتی ہے ہمارا ملک وہ ملک ہے جہاں آجھانی نرسیمہ راب صاحب جب ملک کے پرائیم منسٹر تھے تو ایک کیس میں جب سپریم کورٹ میں ان کی سنوائی ہوئی تو وہ سپریم کورٹ کے آنڈربل چیف جسٹس کے سامنے کچیریم ان کو کھڑا ہونا پڑا تھا اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے پر کوئی سیاست ہونی چاہیے یا جب معاملہ زیر عدالت ہے تو اس پر کوئی تنقید کوئی بیان بازی نہیں ہونی چاہیے عدالت جو فیصلہ کرے گا وہ سب کو منظور ہوتا ہے اور آپ سب جانتے ہو کہ ہمارے ملک کی عدالتیں سب سے بڑی ہیں اور عدالت کا فیصلہ سب کو ماننا ہوتا ہے اس لیے میں تمام سیاسی جماعتوں کے جو بھی بڑے لیڈر ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ سیاست کریے لیکن اشتیال انگیزی نہیں کریے زہر گھولنے کا کام مت کریں موڈی سرکار کے نو سال پورے ہونے پر دہلی میں بھوے کانکلیو کا آئیو جن کیا گیا اس کانکلیو کو سمبودت کرتے ہوئے کینڈری منتری انوراک تھاکور نے آرٹیکل تین سو ستر کا بھی ذکر کیا کینڈری منتری نے کہا کہ جمہو کشپیر پر آرٹیکل تین سو ستر گرہن کی طرح لگا تھا جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکتی دلانے کا کام پی ایم نرین موڈی نے کیا جمہو کشپیر جو بھارت کا سر مور اس پہ کیا تھا گرہن کی طرح تین سو ستر لگا تھا نیو جی دیکھ کر تو چلے گے لیکن موڈی سی کا انتظار کرنا پڑا تارہ تین سو ستر کی بھی ستار ستار کی موڈی دلانے کا کام موڈی سی ستار اب بچھلی پار اگر آپ کو یاد ہوگا پندرہ گرس پہ انکاتا ہر گھر ترنگا نہرا اور ہر گھر ترنگے میں جمہو کشپیر کی قرید قرید انسانی بستیوں میں تیندوے کی موجودگی کشپیر میں وائل لائف مہکمے کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کر اُبھر رہی ہے گزشتہ پندرہ دنوں کے اگر بات کریں تو وائل لائف مہکمے کے کرمچاریوں نے انسانی بستیوں میں دو درجل سے زیادہ تیندوے پکڑے ہیں دو روز پہلے ہی اڑی میں چیتے کے حملے میں ایک بچے کی موت ہو گئی تھی دو ہزار بائیس میں کشپیر میں جانوروں کے حملے میں چودہ انسانی امبات ہوئی ہیں دس موتیں شمالی کشپیر میں چیتے کے حملے سے ہوئی دو ہزار بائیس میں تین سو باسٹ تیندوے اور ان کے بچوں کو بچایا گیا وائل لائف مہکمے کے حکام کا کہنا ہے کہ تیندوے کی آبادی میں اضافہ غیر فطری ہے تیندوے آسان شکار کے لیے انسانی آبادی کے قریب رہتے ہیں انسانی آبادیوں کا روح کرتے ہیں ہمارے لئے اس وقت جو ہے بہت بڑا چلینج ہے یہ اور میں آپ کو بولتا ہوں کہ یہ پچھلے پانچ سالوں میں کافی حد تک بڑھ چکا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے گراف جو ہم روز کا جو ہمارا ریسٹو ٹیمز ہے جو ہمارے مختلف کنٹرول رومز ہیں ڈیفرنٹ ایریاز میں ہر ایک کنٹرول روم جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے ان کو کالز آتی ہے وہ پنجرے لگاتے ہیں اور اس میں ان کو سکسس بھی ملتی ہیں پچھلے پندرہ دل میں ہی ہمیں بڑھگام کے لینڈز کے اس میں چار لیپرڈز کو ہم نے ان کو ٹرپ کیا اس کے بعد جو ہے نورت میں ہم نے تقریباً تین کیے ابھی انہی پندرہ دنوں میں ساؤت میں ہم نے دو کیے تو تقریباً یہی کوئی دس بارہ تو ہم نے صرف پندرہ روز میں ہی ہم نے جو ہے ان کو ٹرپ کیا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا پریشر ہے کتنا بڑا چلینج ہے اور ہم اس کے لیے ہم لائیو ہیں اور انشاءاللہ جو ہے ہمیں کوئی پینک کرنے کی ضرورت نہیں بلکل ایک بڑا مسئلہ ہے کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے جو ویٹرنیرین کی سرٹیفیکیٹ ملتی ہیں کہ یہ فیٹ فار ریلیز جب ملتی ہیں ہمیں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے جہاں پہ جتنے کم سے کم ہیومن پریزنس ہو جن ایریاز میں جہاں پر کم سے کم ہیومنز کا جانا آنا رہا ہو یا یہاں سیٹلمنٹس ہو وہاں وہاں پہ ایریا پہ ہم ایکسپلوڈ نیوز ایٹین جیکی ایلی چینل پر مینڈھر کی علاقے اپرمنکوٹ کے محلے میں بنیادی سہولیات جیسے سڑک پانی اور بجلی کے فقدان کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات سے متعلق خبر دکھائی گئی تھی اور خبر دکھائی جانے کے بعد ایس ڈی ایم مینڈھر اور دیگر افسران نے علاقے کا دورہ کیا متعلقہ ہوتے داروں نے لوگوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی اور اس پر مقامی لوگوں نے نیوز ایٹین کی ٹیم کا شکری عدا کیا اور کہا کہ آئندہ بھی نیوز ایٹین ایسی خبریں دکھائے تاکہ لوگوں کی بنیادی مشکلات کا ازالہ ہوتا رہے آج ہم نے یہ ویلیج سیار کا دورہ کیا ہے جس میں میرے ہمرا تحصیل دار منکورٹ چوکہ افسر بارڈر پلیس کوسٹ منکورٹ اور ہمارے لائن ڈپارٹمنٹ کے آفیسران اور یہاں کے پی آرائی سرپنس آئی بھی ہمارے ساتھ تھے کیونکہ یہ دو چار دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ہمارے ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے ڈریکشن دی تھی اس ویلیج کا دورہ کیا تھا لوگ اٹھ لنک روڈ جاتے ہیں اس گھاؤں میں کیونکہ اور کوئی ایریا سے روڈ نہیں جاتی وہاں پہ تو اس زمن میں ہم نے اپنے سرپنس آئیب کو بھی اور جو کنسر آفیسر آفیسران ہیں آفیسرز ہیں ان کو بھی یہ چیز بتا دی کہ انہیں کہ اپنی فائل تیار کریں افرسی میں اور افرسی کمیٹی کے سامنے رکھیں کیونکہ یہ فائرس ٹرائٹ ایک میں ہی ان کو یہ فائل کلیر کر کے تو یہ لنک روڈ دی جاتا ہے مینڈھر سب ڈیویجن نے شہنیوار کو سرکاری ڈگری کالیج کے نکٹ کرشی بھومی سے دو گرینٹ برامت کیے گئے جانکاری کے انصار کرشی بھومی پر کھیتی کر رہے کسانوں کو دو گرینٹ برامت ہوئے جس کی سوچنا ترنت انہوں نے ساتھ میں موجود سینہ کو دی جس کے بعد موقع پر پولیس اور سینہ پہنچی جہاں انہوں نے ان گرینٹ والی جگہ کو مارک کیا اور وہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی تفتیشاری ہے یہ جو لینڈ ہے یہ اگری کلچر کی لینڈ ہے جناب تو میں نے رینٹ پہ لی ہوئی ہے تو یہاں میں کھیتی کر رہا ہے ویسے میں لکڑ کاٹ رہا تھا وہاں سے وہ لکڑ اٹھا کے یہاں سے جا رہا تھا مجھے گرنیٹ نیچے دکھا تو پھر میں نے لکڑ اٹھا کے نیچے رکھی گرنیٹ ملا ہے تو آپ اندر انفارم کریے انہوں نے پھر یہاں میڈم آئیے انہوں نے اپنے ایسے چو صاحب کو بتایا ہے ان کا اور میرا دونوں مکان یہاں گٹھے ہیں ہم دونوں یہاں مطلب ہے رہتے ہیں اور یہ زمین جو انہوں نے لے رکھیا ویلی کرچنانم سے اس کے بعد یہ لکڑی کاٹ لے تھے لکڑی کاٹتے ہو سمیں عبزلا آریسپورا کے سرکاری اسپتال میں آنے والے مریضوں کو بہتر سوویدھائیں نہ دینے کا آروپ لگاتے ہوئے شنیوار کو کانگریس پارٹی کی کارکرتاؤں نے اسپتال پریسر میں پردرشن کیا چیتابنی دی اور کہا کہ اگر آنے والے ایک ہفتے کے اندر مریضوں کو بہتر سوویدھائیں دینے کے لیے سواستی ویفاگ دوارہ کوئی انتظام نہیں کیا گیا تو آریسپورا کا مکھے مارگ عورت کر دیا جائے گا کانگریس پارٹی کے ورشنیتا چوتری مہند سنگھ کی ادھکشتہ میں ہوئے اس ویروت پردرشن کی طوران اسپتال پریسر میں اکھٹا ہوئے کانگریس پارٹی کے کارکرتاؤں نے آکروش ریلی بھی نکالی اور اسپتال کی مکھے مارت کے باہر زبدس طریقے سے نارے بازی کی اسی ساڑ احمدہ آئے ہے کہ جڑا ایک آسپیٹل دیچ دوائی دوائی دی دکان جیڑی وہ باندھ پہ دی ہے دوسرے میں ساڑ احمدہ آئے ہے کہ جیڑے دونو گیڑنا ایک گیڑ جیڑا باندھا برکتو ٹوٹر کیتے تھا دوسرا کھلے تھا ایک ساڑ پارکنگی تھی بڑی پریشانی ہے جیڑی بھی گڑی آن دی ہے بجارچ لگ دی ہے او دین آسانوں بہت جیادہ پریشانی ہو رہی ہے کسانوں کی آئے برہانے کے لیے سرکار کی اور سے بنایا جانے والے ویبھن ابھیانوں کے انترکت پنچ نگرستی ڈاگونگلہ میں سی ایس آئی آر فلوری کلچر مشن جب مکشبی دوارہ کشی ویبھاک پنچ اور فلوری کلچر مہکمے کے سہیوک سے کسانوں کے لیے پھولوں کے اتبادن ایوام پھولوں کی کھیتی کی ویب سائٹ کھیتی کے لیے ایک وشیش جاگرکتہ شویر کا آئیوجن کیا گیا اور اس میں سو سے ادھیک کسانوں نے حصہ لیا اس کے ادھیکشتہ سی ایس آئی آر مشن کے ادھیکاری ڈاکٹر شاہد نے کی ساتھی انہ ادھیکاری بھی موجود رہے کشی ادھیکاری راکش شرما بھی اس موقع پر موجود رہے اترکت زلہ وکاس اپایوکت وکاس ملکزادہ شرازل مکھے اتیتی کی طور پر یہاں موجود رہے پونچ کے کسانوں کو اس موقع پر پھولوں کی ویب سائٹ کھیتی کو اپنانے کے لیے جاگرک کیا گیا اور انہیں پھولوں کے بہترین بیچ بھی باتے گئے سی ای ای آر فلوری کلچر بیشن جو ہے ان کی ہمارے سائنٹسٹ ڈاکٹر شاہد آئے تھے اور اس میں ہمارے جسٹک کی طرف سے ہمارے چیف اگری کلچر افیسر اور پوریڈی آرگریسٹری کی طرف سے ہم نے ایک پروگرام رکھا تھا اور اس میں سارے کسان ہمارے پاس لگلگ سو ڈیڈ سو کسان آئے ہیں دنکہ ریسٹیشن ہوا ہے اور کنسپٹ یہ ہے کہ یہاں پر ٹرائیڈیشنل کراپس جو ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ جو ہے اپنا زیادہ نہیں ہوتا جو کبارشل ہمارا کراپس ہے یا فلوری کلچر ہے اس میں انٹروڈیوز کر کے توپیم جو پھول ہمارے وشور پھول ہیں یہاں پر وہ ان کو ہمارے سلیڈ دے دیئے گئے ہیں اور ایک بچ سپ گروپ بنا کے بلکل منیٹر کریں گے جس میں ہمارے کسانوں نے بہت انٹریسٹ لیا ہے اور بہت پھوش ہو گئے ہیں وہاں جو گلیڈیولس اور بیریگول کا جو ہے ڈسٹر بوٹ کیا پونچ میں جو ہمارے ڈسٹرک کے ڈسٹرک کے ڈیفرنٹ ایریاز سے یہاں پہ ہمارے ساتھ جڑے تھے اور ان کو آج ہم ٹریننگ دے دیں گے کہ کس طرح سے ہم انٹری کلچرل کلٹیوارز کی کلٹیویشن جو کمرشنل کلٹیویشن کی جائے انڈرلائنگ آئیڈیا اس میں یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ہونڈربل پارنسٹر نے ایک کلٹیویشن کال دی تھی کہ ہم نے آتمن اربر بننا ہے اور ساتھی ساتھ ہم نے اپنے کسانوں کی جو آمدنی جو ہے اس کو دوگنی یا ملٹی فولڈ اس کو انکریز کرنا ہے ہم نے بہت بہت خوشی ہے کہ تمام لوگ ہم یہاں آذر ہو کر تو اس میں شاملیت ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ کتنا محنط کر کے ہمیں فائدہ مل سکتا اب برے کے بعد خاص ریپورٹ پہ خبروں کو آگے بڑھائیں گے میڈر سب ڈیویشن میں ایک ضعیف شخص کے نام پر دھوکت ہے کہ ذریعے دو لاکھ پچاس ہزار روپے کا قرض لے لیا گیا ان کو پتا بھی نہیں چلا متاثرہ کا کہنا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ ایم جی نرے گا کے پیسے آپ کے ایکاؤنٹ میں آئیں گے آپ یہاں دست خط کر دیں اس کے بعد جب میں اپنی پینشن لینے جمہ کشمیر بینک پرانچ میٹر پہنچا وہاں بینک والوں نے جانکاری دی کہ میرے ایکاؤنٹ میں دو لاکھ پچاس ہزار کا قرضہ لے لیا گیا ہے متاثرہ شخص نے بینک احتیداروں پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب انہوں نے بینک احتیداروں سے اس معاملے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے بینک سے ہی باہر نکال دیا اس کے بعد میڈر پولیس سٹیشن پہنچ کر انہوں نے اپنی شکایت درج کروائی ہے تو انہوں نے اپنی شکایت دے شبال کشمین کے بانپورا زلے کے سنبھل کے نوگام علاقے میں سیات پی ایف کی پیٹالیس بٹالین کی طرف سے ایک مفت طبیقیم کا انقاط کیا گیا بٹالین کی کمانڈنٹ امید کمار نے کیمپ کا افتتا کیا کیمپ کے دوران مفت طبیقیم کے علاوہ عدویات بھی مفتی تقسیم کی گئی کمانڈنٹ امید کمار نے مقامی عوام کو یقین دلایا کہ سیار پی ایف ہمیشہ سماج میں امن و خوشحالی اور ترقی کے لیے ممکن کوشش کرتا رہے گا انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ بھی اس طرح کی پروگرام منعقد کیا جائیں گے کیمپ میں دیگر افسران سمیت مشہور شخصیات بھی موجود رہی ہیں اور لوگوں نے بہت شکریہ بھی ادا کیا آمام کی مدد کے لیے میڈکل کیمپ لگائیں تو آج اس سیریز میں یہ پہلا میڈکل کیمپ ہم نے گورنمنٹ میڈل سکول مرگوان میں لگایا ہے اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میڈکل کیمپ میں آئیں اور اس سے بینپ پھٹ اٹھائیں اس کے علاوہ یہ تو ہم الگ الگ جگہوں پر کریں گے تاکہ سب پورے علاقے کو ہم نے کوشش کی ہے کور کرنے کی اور مجھے امید ہے کہ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو ساتھی ساتھ ہمارا سیاپی اپنے مددگار ہمارا ایک سائٹ ہے کسی بھی پرکار کی ہیلپ ہوتی ہے کسی کو بھی کوئی بھی ہمارا کشمیری بھائی بندو بجور بچہ کسی بھی پرکار کی پروریم سے ہے وہ اپنے مدد اس سے لے سکتا ہے اور اس کی ہنڈر پرسنٹ رکھ کی جاتی ہے ابھی تک آپ سمجھیں گے کہ دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے مددگار کے معرفت کسی رکھ اسپورٹس میں پدمشری انعامیافتہ نوجوان فیصل علی ڈار وادی کشمیر میں بالخصوص زلہ بانی پورا میں نوجوانوں کو کھلکود کی جانے پر آگت کر رہے ہیں فیصل علی نیوز ایجن کے ساتھ ایکسکلوسیو باتشیت کے دوران کہا کہ جمو کشمیر میں بچوں کو روایت سے ہٹ کر انڈیویجویل سپورٹس کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس پہ بہترین طریقے سے جمو کشمیر اور ملک کا نام روشن کر سکیں پینسپان کلچر ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں گے ہمارے جمو کشمیر میں پورے دیش میں ایک کلچر کریٹ ہو چکا ہے کہ ہم مجل سپورٹس پہ فوٹبال، کرکٹ، وولیبال یا باسکٹبال پہ ان چیزوں کو ٹیم سپورٹس کو زیادہ کھیلا جاتا ہے ہمارا دیش یا ہمارے یوہا لوگ اب انڈیویل سپورٹس پہ لوگ اس لئے کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم ریزلٹس پہ جب دیکھتے ہیں تو ریزلٹس ہمارے پاس انڈیویل سپورٹس میں ہیں لائک ہم بات کریں گے شوٹنگ کی تو اب بیندرا کی بات آتی ہے باکسنگ کی امیری کام آتی ہے ویجندسک باکسر آتا ہے سوشیل کمار رسلر آتا ہے تو سانینے وال یا پیوی سندھو سارے جتنے بھی ہمارے اولمپک پوڈیم پہ جو میڈلز ہمارے پاس ہمارے دیش کو آئے ہیں ٹیم سپورٹس میں کیا کارڈنیشن کے زورت پڑتی ہے آپ کو آپ کا جو ایتلیٹس سات میں ہیں اس کو بھی بڑا اچھا کھیلنا زوروڑی ہے اگر ایک گلتی کرتا ہے تو پوری ٹیم ہار جاتی ہے اور اس سے ہماری ریپرزنٹیشن ہمارے ریزلٹ پہ اثر آتا ہے تو وہ ہی آپ کے سامنے اگر اولمپک پوڈیم کے میڈلز دیکھو گے آپ آلموسٹ ہمارے پاس انڈیجوال سپورٹس میں وہ ہے اب ریسنٹلی اگر آپ دیکھو گے ہمارے پاس جو ایسیٹس ہیں نیچل ایسیٹس اگر ہم وارٹر سپورٹس کی بات کریں گے فریش وارٹر لیک اشیاط فریش وارٹر لیک وہ ہمارے پاس ڈل ہے یا ان چیزوں میں اب ہم انوالوی سلوڑ ہیں کیونکہ ہمارے پاس ربول آدمی نے وہ چیزیں رکھی ہیں ہمارے پاس نیچل ایسیٹس ہیں تو ان کو بینفیٹس اٹھانے کے ساتھ 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 ہم کمپیٹ کر رہے ہیں نیچل نیول پہ تو ہمارے بچوں کو میڈل وہاں پر بھی ہے اوورال باقی مارشل آٹس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا کہ ٹیم سپورٹس ہم اتنا اچھا کر رہے ہیں کیریئر کی اگر بات کر رہے ہیں جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے کہ ایمپلوائیمنٹ اپورچنیٹی جب تلاش کرتا ہے کہ وہ زیادہ تر اس کا جو جو ایک رہا ہے ٹرادیشنل ایک طریقہ آگے ہائر ایڈگیشن پڑھنا پھر بلاس میں اس طرح کے یہاں پہ سرکاری نوکریم کی بھی اتنے وسائل نہیں ہے تو اس میں سکوپ کہاں تک دیکھیں it needs awareness first of all ہمارے کانسلنگ کی ضرورت ہے ہمارے پیرنٹس کو کانسلنگ کی ضرورت ہے ٹیچرز کو کانسلنگ کیونکہ پیرنٹس ٹیچرز ہمارے منٹرز ہمارے گائیڈز سپورٹس کو نہ دربدری سمجھتے آئے ہیں کیونکہ اس کو مورل ریسپیک کی ضرورت ہے لوگ اس کو پتہ نہیں کیوں اس نہ کر رہے ہیں کیونکہ ریسنٹلی آپ دیکھو کہ جمہ کشمی گورنٹ نے سپورٹس پالسی لانچ کی اس کے بارے میں awareness کی ضرورت ہے کلچر تو بن چکا ہے لیکن جب تک پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے ہم آگے کیسے بڑھ پائیں گے ہمارے بچے آگے کیسے بڑھیں گے ان کو کہاں کہاں بینفٹس ہے وہ چیزیں پڑھنے کی ضرورت سمجھنے کی ضرورت ہے تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم جا کے سیمینارز کنڈکٹ کر رہے ہیں ہم بچوں کسا انٹریکشنز کر رہے ہیں ہم events کر آ رہے ہیں اور بچے وہاں پر بینفٹ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ it will take time but ایک level ایک جو وہ ایک لیئر بن چکی ہے ایک کمیلٹی کی ایک کنزرویٹیو مائنڈ بن چکا ہے انٹی سپورٹس کے ریلیٹڈ تو اس کو اگینسٹ ہمیں کام ضروری کرنا ہے تب جا کے ہمارے بچے باہر آکے نا فیلڈ میں اچھا زلا رامبان کے گورنمنٹ ہائی سکول چندھکوٹ میں فوج نے رزاکار تنظیم ٹیم ہمدرد کے اشتراک سے خواتین کے لیے مقصوص میڈیکل کیمپ کا انقاد کی اس کیمپ میں بڑی تعداد میں خواتین نے استفادہ حاصل کیا فوج کی خاتون ڈاکٹرز نے چندھکوٹ کے ملہقجات سے آئی خواتین کا چیک اپ کیا تشخیص کے بعد فوج کی جانب سے ڈسپنسری کے ذریعے مفت عدویات تقسیم کی گئے اس وقت پر خواتین نے فوج اور ٹیم ہمدرد کا بہت شکری عادہ کیا اس طوریت کا پہلا میڈیکل کیمپ یہاں لگا کر غریب لوگوں کا علاج و مالجہ کرائے گا اس کی وہاں کے تمام مقامی لوگوں نے تعریف کی ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ یہاں فری کا کیمپ لگایا گیا جو کچھ غریب لوگ ہیں بچارے وہ بھی چلو کہیں چیک نہیں ہو سکتے یہاں پر ہو گئے تو ہم ہمدرد انڈیا نارمی کا شکریہ تھانکس کرتے کہ وہ یہاں پر انہوں نے کیمپ لگایا اور سب کو چیک کیا فری میں دوائیاں بھی دی اور جو کچھ نہیں تھا ان کے پاس انہوں نے باہر سے بولا کہ باہر سے لے لینا تو بس اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ تھانکس ان کا کہ دوبارہ پھر سے یہ کیمپ لگائیں ہمیں شکریہ کہ بہت اچھا لگا ہمیں یہ کیمپ لگا اور ہمارے اندرد ٹیم بھی آئی ہے اور کافی لوکل بھی آئے ہیں جن کے لیے ہمیں اچھے سیوا کیے اور بہت شکریہ انہوں نے شکریہ اور انہوں نے ہمارا اچھا لوگوں کا علاج کیا اور اچھی بھازد کیا اور بہت شکریہ انہوں نے دور دراز ایریہ سے جو وومنس ہے وہ یہاں پہ آئی ہیں انہوں نے اس پہ پارٹسپیکٹ کیا اور آرمی کی طرف سے ہی ڈاکٹرز بھی تھے اور دوائیوں بھی وہی سے ہمیں فرام کی گئی ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی جو دور دراز ایریہ کی وومنس ہیں وہ یہاں پہ آئیں ایون کے لوکل جو یہاں کی وومنس وہ بھی آئیں اور اپنا چیک اپ کروائیں ایک پہ دور سٹا ان فیوچر بھی آپ کا اس طرح کے کونسپٹ رہے گا اور علاقوں میں کرنے کے لئے یا فیلحال بلکل ہمارا یہ کلنڈر بن رہا شیڈول بن رہا ہے جس میں ہم کوشش کریں گے اور اپنا علاج کروائیں گے اور فری میں میڈیسنس بھی ان کو پروائیڈ کی جانت ہے پچھلے دنوں جمعوں میں آئیو جت ہوئی ڈانس تختہ موڈلنگ پرتیوگتہ میں بہترستان حاصل کرنے والی ننی بچیاں کنن تتھا انویشہ کمیرہ صاحب شیطر کے گاؤں میں آئیو جت کارکرم کے دوران سمانت کیا گیا بتاتے چلیں کہ یہ دونوں جنواں بہنے ہیں ان میں ٹیلنٹ کی قطعی کوئی کہنے والی سے پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی کئی پرتیوگتہوں میں حصہ لے کر بہترین اسطحان حاصل کیا ہے اور اپنے علاقے تختہ اپنے ماباب کا نام روشن کیا ہے ہنہلے ہوا ہے جس میں تو چھوٹے بچے اوبرتے کلاکار اس میں کمپیٹیشن ہوا ہے موڈلنگ اور ڈانسی میں یہ دونوں بچیوں نے اس میں ایکسل کیا ہے تو یہ بڑے خوشی کی بات ہے گورپ کی بات ہے ان بچیوں کی نانی جو ہماری میڈم کھڑے ہیں میڈم ڈی ڈی سی ہیں ویڈیا موٹر تو انہوں نے اس خوشی میں آئے جہاں ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا ہوگا ہے تو ان کو بچیوں کو سماند کیا ہے تو یہ بڑے گورپ کی بات ہے ہم سب کے لیے ایک چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں تو خاص ریپورٹ میں آج کے لیے فیلحال اتنا ہی نمسکار